ہلو این ویلکم تو ٹیلی ایکسپریس دوستو سائی اور ورات کے بیچ مٹ رہی ہیں دوریا دونوں آ رہے ہیں قریب سائی نے کر دیا ہے اپنے پیار کا اظہار ایسے میں کیا ہوگا ڈاکٹر ستیا کا حال کیا ہے پوری خبر آئیے جانتے ہیں ٹیلی ایکسپریس کے اس رپورٹ میں لیکن اس کے پہلے آپ نے نہیں کیا ہے چانل کو سبسکرائب تو دو سبسکرائب اور پیس تا بیل آئیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ گم ہے کسی کے پیار کافی زیادہ انٹرسٹنگ ٹریک پر چل رہا ہے پاک ہی شو سے ایکزٹ کر چکی ہیں ہیشوریا شرما نے لاسٹ شوٹ کیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے شو میں اور وہ شو سے باہر آ چکی ہیں اور جہاں دوسری طرف ڈاکٹر ستیا کے من میں سائی کے لئے فیلنگز آ چکی ہیں وہیں ایک طرف سائی نے ورات کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر دیا ہے لیکن پھر ہار ورات کی پیچ جہاں ایک طرف ڈاکٹر ستیا نے اپنی فیلنگز ایکسپٹ کر لی ہے سائی کے سامنے وہ اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے وہیں دوسری طرف سائی نے ورات کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر دیا اور ڈاکٹر ستیا نے وہ منظر بھی دیکھ لیا اب ورات کی طبیت کافی زیادہ خراب ہے اور وہ کافی زیادہ سٹریسٹ ہے اپنے بچوں کو لے کر اپنی ہیلتھ کو لے کر ورات کافی زیادہ پریشان ہے پاک ہی جا چکی ہے سائی اس کے دندگی میں واپس آئی نہیں ہے اسے اثر لگ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے فنائک بھی کرنے لگا ہے کہیں نہ کہیں اسے نفرت ایسے میں سائی جائے گی ورات سے ملنے اس کو حوصلہ بڑھانے لیکن جب دونوں آئیں گے اپنے سامنے بیمار ہوگا ورات کافی زیادہ کمزور اور دکھی بھی ہوگا دونوں ہوں گے ایموشنل اور ان کے بیچ ہوگا ایک رومانٹک سین جی ہاں صحیح سناب نے اپکمیگ افیسور میں ایک رومانٹک سین کرتے ہوئے نظر آئیں گے دونوں ہی سکرین پر آپ کو لیکن بڑی بات یہ ہوگی کہ جب یہ ایک دوسرے کے ہوں گے بہت زیادہ قریب تب ہی ڈاکٹر ستیہ دیکھ لیں گے ان کے مند میں جو فول کھل رہے ہیں سائی کے لیے جو پیار امڑ رہا ہے سائی کے لیے وہ چور ہونے والا ہے کیونکہ سائی بیرات کو ابھی بھی بھول نہیں پائی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں اور اسی پیار کا انزام ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ہوں گے اور یہ منظر ڈاکٹر ستیہ کو دیکھنا پڑے گا جب سے بیرات کی تبت ہوئی ہے خراب تب سے سائی کافی زیادہ پریشان ہے اب ایسے میں وہ بیرات کے پاس جائے گی اور خود کے ایموشنز کنٹرول نہیں کر پائے گی دوستو آپ کو کرنٹ ٹریک کیسا لگ رہا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں